اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَّا فَمُحْمَلَى وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَةِ یہ قضیہ حملیہ کی تخصیب اس کے موضوع کے اعتبار سے ہے موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں شخصیہ، طبعیہ، محصورہ اور محملہ قضیہ حملیہ کا موضوع اگر شخص سے معین ہو یعنی شخص سے معین پر حکم لگایا گیا ہو تو اسے قضیہ شخصیہ اور مقصوصہ کہا جاتا ہے جیسے زیدن قاطبن اس قضیہ میں شخص سے معین یعنی زید پر حکم لگایا گیا ہے اس لئے اس قضیہ کو شخصیہ اور مقصوصہ کہا جاتا ہے اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع نفسِ طبیعت منحیسو ہیا ہیا ہو نفسِ طبیعت یعنی نفسِ حقیقت پر حکم لگایا گیا ہو تو اسے قضیہ طبعیہ کہا جاتا ہے جیسے الانسانو نوعن الحیوانو جنسن الانسانو نوعن میں نوع ہونے کا حکم انسان کے افراد پر نہیں لگایا گیا ہے بلکہ انسان کی طبیعت اور اس کے ماہیت و حقیقت پر یہ حکم لگا ہے اسی طرح سے الحیوانو جنسن میں جنس ہونے کا حکم طبیعتِ حیوان پر لگایا گیا ہے حیوان کے افراد پر جنس ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا ایسے قضیہ کو طبعیہ کہا جاتا ہے اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع موضوع کی حقیقت اور طبیعت نہ ہو یعنی محکوملہ کی طبیعت اور حقیقت نہ ہو بلکہ حکم اس میں افراد پر لگایا گیا تو اب وہاں یہ دیکھنا ہے کہ افراد کی کمیت اور مقدار کلن یا بازن بیان کی گئی ہے یا افراد کی کمیت اور مقدار کلن یا بازن بیان نہیں کی گئی ہے اگر افراد کی کمیت اور مقدار کلن یا بازن بیان کر دی گئی ہے تو اسے محصورہ کہ دیں اگر کلن مقدار بتائی گئی ہو یعنی حکم اس میں سارے افراد پر لگایا گیا ہو تو اسے محصورہ کلیہ کہتے ہیں اور اگر بازن حکم لگایا گیا ہو یعنی موضوع کے سربازی افراد پر حکم لگایا گیا تو اسے محصورہ جزئیہ کہتے ہیں اور محصورہ کا ایک نام مصورہ بھی اور جس لفظ کے ذریعہ افراد کی کمیت و مقدار بیان کی جاتی ہے اس لفظ کو سور کہا جاتا ہے اب چوتھی قسم یہ بچتی ہے کہ حکم افراد پر تو لگایا گیا لیکن افراد کی مقدار کلن یا بازن نہیں بیان ہوئی ہے تو اسے قضیہ محملہ کہتے ہیں اس طرح موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں شخصیہ جس کا دوسرا نام مخصوصہ بھی ہے طبعیہ محصورہ جس کا دوسرا نام مصورہ بھی ہے اور چوتھی قسم ہے محملہ مصنف کہتے ہیں والموضوع انکانا شخصا معین قضیہ حملیہ کا موضوع اگر شخصے معین ہو تو اس قضیہ کا نام شخصیہ اور مخصوصہ رکھا جاتا ہے سمیت القضیتو شخصیتا مخصوصہ تو اس قضیہ کا نام شخصیہ اور مخصوصہ رکھا جاتا ہے وَإِنْكَانَ نَفْسَ الْحَقِيْكَتِ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع نفس حقیقت ہو فَتَبْعِيَةُ تو اسے طبعیہ کہتے ہیں وَإِلَّا وَرْنَا یعنی اس کا موضوع اگر نفس حقیقت نہ ہو بلکہ افراد کو موضوع بنایا گیا تو اب وہاں یہ دیکھنا ہے کہ افراد کی کمیت و مقدار کلن یا بازن بیان ہوئی ہے یا نہیں فَإِنْ بُيِّنَا کمیت و افراد ہی کلن یا بازن اگر اس کے افراد کی کمیت و مقدار کلن یا بازن بیان کر دی گئی ہے فَمَحْصُورَ تو اسے محصورہ کہتے ہیں کلیہ ہو یا جزیہ اگر کلے افراد پر حکم ہے تو کلیہ ہے اور بازے افراد پر حکم ہے تو دوزیہ ہے وَمَا بِهِ الْبَيَانُ و سُور اور جس لفظ کے ذریعہ کمیت کا بیان ہوتا ہے مقدار کا بیان جس لفظ سے ہوتا ہے اسے سُور کہتے ہیں وَإِلَّا فَمُحْمَلَا وَرْنَا مُحْمَلَا یعنی حکم افراد پر لگائے گیا ہو مگر افراد کی کمیت مقدار کلن یا بازن بیان نہ ہوئی ہو تو وہ محملہ ہے وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةِ اور محملہ جزئیہ کا ملازم ہے یعنی دونوں کے درمیان تلازم ہے جب محملہ صادق آئے گا تو جزئیہ بھی صادق آئے گا اور جب جزئیہ صادق آئے گا تو محملہ بھی صادق آئے گا دونوں کے درمیان تلازم ہے یہ ہے متن کا حاصل قولہ الموضوع حاضر تقسیم للقضیت الحملیہ بیتبار الموضوع الى الاقسام الاربع یہ ہے قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے چار اقسام کی طرف الشخصیہ والتبعیہ والمحصورہ والمحملہ شخصیہ تبعیہ محصورہ اور محملہ حاصل التقسیم انہ موضوع القضیت الحملیہ لا یقلو اما یکونا جزئیہ حقیقیہ او کلیہ حاصل تقسیم یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع خالی نہیں یا تو جزئیہ حقیقی ہوگا یا کلیہ ہوگا علف ثانی دوسری تقدیر پر یعنی جب قضیہ حملیہ کا موضوع کلیہ اما یکون الحکم على نفس حقیقت ہی حکم یا تو نفس حقیقت پر ہوگا بِعَنْ لَا يُرَادَ مِنْهُ الْأَفْرَاد نفس حقیقت پر حکم ہونے کا مطلب یہ ہے اس سے افراد کو مراد نہ لیا جائے افراد مراد نہ لیے جائیں اَوْ عَلَىٰ اَفْرَادِهِ یا حقم اس کے افراد پر ہوگا وَعَلَىٰ الثانی اور دوسری تقدیر پر یعنی جب حقم افراد پر ہو اِمَّا عَنْ يُبَيَّنَا کمیتو افراد المحکومِ عَلَىٰ یا تو محکوم عَلَىٰ کے افراد کی کمیت بیان کر دی جائے گی بِعَنْ يُبَيَّنْ اَنَّ الْحُقْمَ عَلَىٰ قُلِّهَا وَبَازِهَا اس طور سے یہ بیان کر دیا جائے کہ کل افراد پر ہے یا باز افراد پر ہے اولا يُبَيَّنْ ذَالِكَ یا مِقْدَار کا بیان نہ ہوگا بل يُحْمَل بلکہ مِقْدَار کا بیان چھوڑ دیا جائے گا فَالْأَوَّل تو پہلی قسم اَيْلَ حَمَلِيَّةَ الَّتِي مَوْضُوهَا جُزِيٌّ حَقِيقِيٌّ وَشَخْصٌ مُعَيِّن یعنی وہ حملیہ جس کا موضوع جزی حقیقی اور شخص سے معین ہو اس کا نام شخصیہ رکھا جاتا ہے لِتَشَخْصِ مَوْضُوِهَا اس لئے کی اس کا موضوع متشخص ہوتا ہے اس کا موضوع متعین ہوتا ہے جیسے کی زیدن عالمون یہاں پر موضوع زید ہے جو متشخص اور متعین ہے تو اس قضیہ کو شخصیہ کہا جاتا ہے وَالثَّانِي اور دوسری قسم اَيْلَ حَمْلِيَّةُ الَّتِي مَوْضُوهَا نَفْسُ وَحَقِيْكَتِهِ وَطَبِعَتِهِ یعنی وہ حملیہ جس کا موضوع اس کی حقیقت اور طبیعت نفس حقیقت اور نفس طبیعت موضوع ہو اس طور سے کی افراد پر بلکل ہی حکم نہ ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے طبعیہ لِكَوْنِ الْحُقْمِ عَلَى الطَّبِعِيَّةِ اس لئے کہ حقم اس میں طبیعت پر ہوتا جیسے الْإِنسانُ نَوْنِ انسان نو یہاں نو ہونے کا حقم انسان کے افراد پر نہیں لگایا گیا ہے بلکہ انسان کی طبیعت اور ماہیت پر لگایا گیا ہے کیونکہ انسان کے جو افراد ہیں زید بکر خالد وغیرہ وہ سب نو نہیں ہیں بلکہ نو تو طبیعت انسانی ہے ماہیت انسانی نو ہے وَالثَّالِفْ اور تیسری قسم اَيْلَ حَمْلِيَّةُ الَّتِي مَوْضُوَهَا اَفْرَادُ وَحَقِيْكَتِهِ یعنی وہ حملیہ جس کا موضوع اس کی حقیقت کے افراد کو قرار دیا گیا وَبُّيِّنَا مِقْدَارُ الْأَفْرَادِ قُلَّنْ اَوْبَعَذَنْ اور افراد کی مقدار قُلَّنْ یا بَعَذَنْ بیان کی گئی ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے مَحْصُورَ لِحَسْرِ اَفْرَادِ الْمَوْضُوِهِ مَحْصُورَ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں موضوع کے افراد گھرے ہوتے ہیں محصور ہوتے ہیں جیسے کلو انسان ناتقن ہر انسان ناتق وَرْرَابِ اَيْلَ حَمْلِيَّةُ الَّتِي مَوْضُوهَا افراد و حقیقتن لَاكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارُ الْأَفْرَادِ قُلَّنْ اَوْبَعَذَنْ چوتھی قسم یعنی وہ حملیہ جس کا موضوع ایک حقیقت کے افراد کو قرار دیا گیا لیکن افراد کی مقدار قُلَّنْ یا بَعَذَنْ بِيَانْ نَهُوِی ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے محملہ محملہ اس لیے کہتے ہیں لَاِحْمَالِ بِيَانِ کَمْيَتِ الْأَفْرَادِ فِي اس لیے کہ اس میں افراد کی کمیت اور مقدار کا بیان چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے الانسانو قاتبون انسان قاتب تو یہاں پر قاتب ہونے کا حکم انسان کے افراد پر لگایا گیا ہے لیکن کتنے افراد پر یہ حکم لگایا گیا ہے ان افراد کی کوئی تعداد نہیں بتائی گئی ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے اسے محملہ کہتے ہیں سم المحصورہ ان بُینا فیہا ان الحکمہ على جمعی افراد الموضوع فکل لیا وَإِن بُینا ان الحکمہ على باز افراده فجزئیہ اور اگر یہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم موضوع کے سارے افراد پر ہے تو کل لیا وَإِن بُینا ان الحکمہ على باز افراد ہی اور اگر یہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم موضوع کے باز افراد پر ہے فجزئیہ تو وہ جزئیہ ہے اس طرح سے محصورہ کی دو قسمیں ہیں محصورہ کل لیا اور محصورہ جزئیہ اب بہرحال دونوں میں اجاب و سلم کا تحقق ہوگا اس طرح سے محصورہ کے کل چار قسمیں نکلتی ہیں موجبہ کل لیا موجبہ جزئیہ سالبہ کل لیا اور سالبہ جزئیہ قولہ وَمَا بِهِ الْبَيَان سُورُ اور جس لفظ کے ذریعہ کمیت کا بیان ہوتا ہے مقدار کا بیان ہوتا ہے اسے سور کہا جاتا ہے اَيْ الْلَفْزُ الَّذِي يَحْسُلُ بِهِ بَيَانُ وَكَمْيَتِ الْأَفْرَادِ یعنی وہ لفظ جس سے افراد کی کمیت کا بیان حاصل ہو یُسَمَّا سُورًا اس کا نام سور رکھا جاتا ہے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اصل میں ماخوض ہے سور البلد سے جس کا معنی ہے شہر پناہ تو شہر پناہ یہ شہر کو محیط ہوتی ہے جو دیوار شہر پناہ کے طور پر بنتی ہے وہ دیوار پورے شہر کو محیط ہوتی ہے اسے گھیرے ہوئے رہتی ہے تو اسی طرح سے یہاں جس لفظ کے ذریعہ افراد کی مقدار کو بیان کیا جاتا ہے وہ لفظ افراد کو گھیر لیتا ہے افراد کا احاطہ کر لیتا ہے اس وجہ سے اسے سور کہتے ہیں یُسَمَّا سُورًا اس کا نام سور رکھا جاتا ہے لِأَنَّ اللَّفْزَ الَّذِي يُبَيِّنُوا كَمِّيَتَ الْأَفْرَاد يَحْصُرُ الْأَفْرَادَ اس لئے کہ جو لفظ افراد کی کمیت اور مقدار کو بیان کرتا ہے وہ افراد کو گھیر لیتا ہے وَيُحِيطُ بِهَا اور افراد کا احاطہ کر لیتا ہے كَمَا أَنَّا سُورَ الْبَلَدْ يَحْصُرُ الْبَلَدَا وَيُحِيطُ بِهِ جس طرح سے کہ شہر پناہ شہر کو گھیر لیتی وَيُحِيطُ بِهِ اور شہر کا احاطہ کر لیتی وَعَلَمْ اَنَّا اَقْسَامَ السُورِ اَرْبَعَاتٌ یہاں سے سور کا بیان چونکہ محصورہ کی تین قسمیں نکلتی ہیں موجبہ کُلیہ، موجبہ جُزیہ، سالبہ کُلیہ اور سالبہ جُزیہ اور ہر ایک کا سور الگ الگ ہے تو یہاں سے سور کا بیان کرتے ہیں وَعَلَمْ اَنَّا اَقْسَامَ السُورِ اَرْبَعَاتٌ جان لوگ کی سور کے اقسام چار ہیں اَسْسُورُ لِلْمُوجِبَةِ الْقُلِّيَّةِ پہلے قسم موجبہ کُلیہ کا سور قُوَا الْلَفْزُ الدَّالُ عَلَ الْعِحَادَةِ بِجَمِيلَ اَفْرَادِ فِي الْعِجَابِ موجبہ کُلیہ کا سور وہ لفظ ہے جو ایجاب کی سورت میں سارے افراد کے احاطہ پر دلالت کرے یعنی مصبت شکل میں سارے افراد کا جو احاطہ کر لے سارے افراد کے احاطہ پر جو لفظ دلالت کرے اسے موجبہ کُلیہ کا سور کہتے ہیں جیسے کُل، جمی، عامہ، لامی استغراق یہ سب موجبہ کُلیہ کے سور ہیں وَتُسَمَّلْ قَضِيَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى هَذَ السُور موجبہ کُلیہ اور وہ قضیہ جو اس سور پر مشتمل ہو اس کا نام موجبہ کُلیہ رکھا جاتا ہے یہ علامت ہے موجبہ کُلیہ کے ورنہ موجبہ کُلیہ کی اصل تعریف یہ ہے جس قضیہ میں موضوع کے سارے افراد پر حکمِ ایجابی لگایا گیا اور اس کی لیے ان سب اسوار کا استعمال ہوتا ہے کُل جمعی عامہ اور لامی استغراق دوسری قسم السورو للموجبت الجزئیہ موجبہ جزئیہ کا سور وَاللَّفْزُ الدَّال عَلَى الْعِحَادَتِ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ فِي الْعِجَابِ یہ وہ لفظ ہے جو بعض افراد کے احاطہ پر دلالت کرے فِي الْعِجَابِ ایجاب کی صورت میں اس کے لیے سب الفاظ ہیں باز، غالب، موزم یہ سب الفاظ وَتُسَمَّلْ قَضِيَةُ مُوجِبَةً جزئیہ اور اس قضیہ کا نام موجبہ جزئیہ رکھا جاتا ہے اَسْسُرُ لِسْسَالِبَةِ الْقُلِّيَةِ سَالِبَا قُلِّيَةَ کا سور وَاللَّفْزُ الدَّال عَلْ لِحَادَتِ بِجَمِعِلْ اَفْرَادِ فِي الْسَلْبِ یہ وہ لفظ ہے جو سلب کی صورت میں سارے افراد کے احاطہ پر دلالت کرے اور یوں بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ جس میں موضوع کے ہر ہر فرد سے محمول کی نفی کا حکم لگایا گیا اس کے لیے جو الفاظ سور کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں لا شیعہ لا واحدہ جیسے لا شیعہ مِلْ انسانِ بِحَجْرِ اسی طرح سے لا واحدہ مِلْ انسانِ بِحَجْرِ وَتُسَمَّلْ قَضِيَةُ سَالِبَةً قُلِّيَةً اور اس قضیہ کا نام سالبہ قُلِّيَةً رکھا جاتا ہے چوتھی قسم السورو لسالبت الجزیہ سالبہ جزیہ کا سور وَاللَّفْزُ الدَّالِ عَلِلِ حَاتِ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ فِي السَّلْبِي سالبہ جزیہ کا سور وہ لفظ ہے جو سلب کی صورت میں بعض افراد کے ہاتھا پر دلالت کرے جیسے لَيْسَ بَعْضُ بَعْضُ لَيْسَ لَيْسَ كُلِّ لَيْسَ بَعْضُ الْحَيْوَانِ بِإِنسَانِ یا یوں کہیے کہ بعض الحیوانیں لیسا بے انسان یا لیسا کل حیوان انسانا لیسا جمع الحیوان انسانا وَتُسَمَّلْ قَضِيَةُ سَالِبَةً جُزِيَةً اس قضیہ کا نام سالبہ جُزِيَةً رکھا جاتا ہے قوله وَتُلَازِمُ الْجُزِيَةِ مُحْمَلًا جُزِيَةً کا مُلازِم یعنی قضیہ مُحْمَلًا اور قضیہ جُزِيَةً کے درمیان تلازم جہاں مُحْمَلًا صادق آئے گا وہاں جُزِيَةً صادق آئے گا جہاں جُزِيَةً صادق آئے گا وہاں مُحْمَلًا صادق آئے گا اس لئے کہ مُحْمَلًا میں مطلق افراد پر حکم ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ حکم یا تو سارے افراد پر ہوگا یا بعض افراد پر ہوگا اور بہرحال جُزِيَةً کا صدق وہاں پر ہوگا یعنی بعض افراد پر حکم ہو تو قضیہ جُزِيَةً بہرحال وہاں پر صراحتاً صادق آئے گا اور کلے افراد پر حکم ہو تو کل کے زمن میں بعض بھی پائے جاتا ہے تو وہاں پر بھی قضیہ جُزِيَةً صادق آئے گا اسی طرح سے قضیہ جُزِيَةً جہاں پر صادق آئے گا وہاں قضیہ مُحْمَلًا بھی صادق آئے گا اس لئے کہ قضیہ جُزِيَةً میں بعض افراد پر حکم ہوتا ہے اور جب بعض افراد پر حکم ہوگا تو مطلق افراد پر بھی حکم ہوگا تو اس طرح سے جہاں جُزِيَةً صادق آئے گا وہاں مُحْمَلًا بھی صادق آئے گا اَيْلْ مُحْمَلَةُ تُلَازِمُ الْجُزِيَةِ یعنی مُحْمَلًا جُزِيَةً کا مُلازِم لِيَنَّهُ لَا بُدَّا لِصِدْقِ الْمُحْمَلَةِ مِنْ اَنْ يَكُونَ الْحُکْمُ الْأَفْرَادِ كُلِّهَا وَبَعْزِيَةً یعنی مُحْمَلًا کے صدق کے لئے یہ ضروری ہے کہ حکم افراد پر ہو کل افراد پر ہو یا بعض افراد پر وَعَلَدْ تَقْدِیرَيْنْ يَسْتُقُلْ جُزِيَةً اور دونوں ہی تقدیر پر قضیہ جزیہ صادق آئے گا وَلَا بُدَّا لِصِدْقِ الْجُزِيَةِ مِنْ يَكُونَ الْحُکْمُ الْأَفْرَادِ اور جزیہ صادق ہونے کے لئے ضروری ہے کہ حکم افراد پر ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ جزیہ میں بعض افراد پر حکم ہوتا ہے اور جب بعض افراد پر حکم ہوگا تو مطلق افراد پر بھی وہاں پر حکم ہوگا فَتَسْتُقُ الْمُحْمَلَى اس لئے وہاں پر محملہ صادق آئے گا مثلا اِذَا صَدَقَ الْإِنسَانُ قَاتِبٌ مثلا جب الْإنسَانُ قَاتِبٌ صادق ہوگا صَدَقَ بعض الْإِنسَانِ قَاتِب تو بعض الْإِنسَانِ قَاتِبٌ بھی وہاں پر صادق آئے گا بلقص اور اس کے برقص بھی یعنی جہاں بعض الْإنسَانِ قَاتِبٌ صادق آئے گا وہاں الانسان و قاتبون بھی صادق آئے گا اس لئے کہ جب الانسان و قاتبون کہا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ قاتب ہونے کا حکم یہاں انسان کے افراد پر لگایا گیا اب یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو سارے افراد پر یہ حکم ہوگا یا بعض افراد پر ہوگا بعض افراد پر اگر یہ حکم لگایا گیا ہے تو قضیہ جزیہ سراحتنیہاں پر صادق ہیں اور سارے افراد پر اگر قاتب ہونے کا حکم لگایا گیا تو اس میں بعض افراد پر بھی حکم ہو گیا اس لئے جوزیہ یہاں پر صادق آئے گا اسی طرح سے جہاں بعض انسان قاتبن صادق آئے گا وہاں انسانوں قاتبن بھی صادق آئے گا اس لئے کہ بعض انسان قاتبن میں انسان کے بعض افراد پر حکم لگایا گیا ہے قاتبونے کا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بعض افراد پر یہ حکم لگایا گیا تو مطلق افراد پر بھی یہ حکم ہوا تو اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں فَهُمَا مُتْلَازِبَان تو دونوں ایک دوسرے کو لازم يُمْكِنُوا حَسْرُ اَقْسَامِ الْحَمَلِيَّةِ حَاقَزَا حملیاں کے اقسام کا حصر اس طرح سے ممکن ہے الموضوع یعنی قضیہ حملیاں کا موضوع جزی ہوگا یا کلی یعنی شروع میں موضوع کی دو شاختہ جزی اور کلی اب اگر جزی ہے تو اس کا نام شخصیہ رکھا جائے گا اور کلی ہے تو کلی میں یا تو حکم نفس طبیعت پر ہے بغیر افراد کو دیکھے ہوئے بدون نظرین لے افراد ہی بغیر افراد کی طرف نظر کیے ہوئے تو اس کا نام طبیعہ رکھا جاتا ہے اور اگر افراد پر حکم ہے یعنی افراد وہاں پر پیش نظر ہیں افراد پر حکم لگائے گیا ہے تو معا بیان کمیت الافراد تو اگر افراد کی کمیت کا بھی بیان ساتھ میں ہے تو سمبہ محصورہ تو اس کا نام محصورہ رکھا جاتا ہے وہ بدون بیان اور اگر افراد کی کمیت کا بیان نہیں ہوا ہے تو اس کا نام محملہ رکھا جاتا ہے اب اگر افراد کی کمیت کی مقدار بتا دی گئی ہے اب اگر افراد کی مقدار بتا دی گئی ہے افراد کی کمیت بتا دی گئی ہے تو حکم یا تو سارے افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے سارے افراد پر حکم ہے تو اسے کلیہ کہیں گے اور بعض افراد پر حکم ہے تو اسے جوزیہ کہا جائے گا اس طرح سے قضیہ حملیہ کی موضوع کے دوار سے چار قسمیں ہوئیں شخصیہ تبعیہ محصورہ اور محملہ محصورہ